یہ کیسا بزنس ہے؟ کامیاب یا فلوپ؟ تو دیکھیں یہ انتہائی فلوپ بزنس ہے جس طرح سے آج کل لوگ کر رہے ہیں لوگ فیشن کو، ٹرنڈ کو فالو کر رہے ہیں، بزنس کو فالو نہیں کر رہے ہیں کاروبار کو، منافع کو سامنے رکھ کے آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نو بکریوں اور ایک بکرے کا نام بھی تھا نیم آجم نیم آجم تو چلیں یہ میں آج آپ کو بتا سوں حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب سوال لے کے گئے صحیح ہم نے نوٹس کیا ہے، دیکھا ہے بکری ایک بچہ دیتی ہے، دو بچے دیتی ہے یا تین بچے دیتی ہے کہ مفلس، مطلب غریب شخص اپنے دیس میں بھی پردیسی ہے اور جس کے پاس مال دولت ہے، پیسہ ہے اس کے لیے پردیس بھی اپنے دیس جیسے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ انویسٹ کر دیں گے اور پیسہ آتا رہے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کسی بھی بزنس کا حصول ہے جب تک سپرویجن آپ کی اپنی نہیں ہوگی تب تک وہ کام نہیں چلے گا ملازم آپ کو کبھی بھی کما کے نہیں دے گا آپ کسی بھی کاروبار سے کما کب سکتے ہیں وہ بندہ کما سکتے ہیں جسے نقصان سے تکلیف ہو پین ہو فائدے سے 99% کاروبار کا بند ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے پیسہ تو لگا دیتے ہیں خود ٹائم نہیں دیتے بیلڈنگ بڑی اچھی بنا دیتے ہیں جنور اچھے پرچیز کر دیتے ہیں خوراک کا بندبست کر دیتے ہیں مگر اچھا ملازم اچھی سپرویجن نہ ہونے کی وجہ سے ان کا فام فیل ہو سکتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے خوراک باہر پڑی ہوتی ہے جنور اندر اوکھے بیٹھے ہوتا ہے ملازم آپ کے فام پر ہوتا ہے اللہ علیکم ماجد بھئی کیا آلے ٹھیک ہے aúnacham warahmatullahi kezhiw کیسے ہیں شکل خوراک بھر تو کوئی نیا سوال نہیں لے کے آگئے یاmir scope بنوست اس سے پہلے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا nodes باہر پہج stallion تشریف رکھیں جی ٹھیک کیا آپ کو معلوم ہے کچھ نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نو بکریوں اور ایک بکرے کا نام بھی تھا نہیں ماجند نہیں مالم تو چلیں یہ میں آج آپ کو بتاتا ہ ہوں اور یہاں میں ایک اور چیز منشن کر دوں جو ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی لازٹ ٹائم برکت کے سلسلے میں جو آپ نے بات کی جی جی بالکل کہ بکریوں میں برکت کیسے جی جی اس پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب سوال لے کے گئے صحیح ہم نے نوٹس کیا ہے دیکھا ہے بکری ایک بچہ دیتی ہے دو بچے دیتی ہے یا تین بچے دے دیتی جبکہ کتے بھیڑ بکریوں کے بنسبت کتوں کی تعداد کم کیوں ہیں صحیح ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے جبکہ بکری کو کھایا بھی جاتا ہے روز ہر کوئی اس کا گوشت کھاتا ہے آپ قربانی کو لے لیں کتنے جنور حلال ہو جاتے دمبے بکرے تو اس کے باوجود بکریاں زیادہ کیوں ہیں تو حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ بکریوں میں اللہ پاک میں برکت رکھی ہے اس وجہ سے ان کی تعداد زیادہ ہے کتوں میں برکت نہیں زیادہ بچے دینے کے باوجود بھی کتے تعداد میں آپ کو کم ملیں تو اس شخص نے سوال کیا کہ یہ کیا بجا ہے بکریوں میں کیوں برکت ہے اور کتوں میں برکت کیوں نہیں ہے دونوں جانور ہیں تو اس پہ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ بکری رات کے پہلے پہ مطلب شام کو رات کو جلدی سو جاتی ہے اور صبح رحمت کے ٹائم مطلب فجر کے ٹائم جلدی اٹھ جاتی ہے اس وجہ سے رب نے اس میں برکت ڈال دی اور اس کے بنصفت کتہ ساری رات بھونگتا ہے اور صبح رحمت کے وقت سو جاتا ہے تو وہ برکت سے رحمت سے محروم ہو گئے تو اس پہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیت کرتا ہوں انسانوں کو کہ میں تمہیں نصیت کرتا ہوں تم بھی رات کو جلدی سو اور صبح جلدی اٹھو تاکہ تمہارے رزق میں تمہاری اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرتا ماشاءاللہ تو اب آ جائیں نام کی طرح کہ نبی پاک کی نو بکریوں اور ایک بکرے کا نام تھا نبی پاک کی ایک بکری کا نام تھا جی اجوا دوسری کا تھا صوفیہ تیسری کا تھا زمزم اور چوتھی کا برکہ پانچویں کا ورسہ اور چھٹی کا اطلال اور ساتویں اطراف ماشاءاللہ کتنی مزے کے نام ہیں ماشاءاللہ اور آٹھویں کا کمرہ نومی کا گیفہ اور جو بکرہ تھا نو بکریوں کے ساتھ ایک بکرہ تھا اس کا نام یم تھا نو بکریاں اور ایک بکرہ اب آپ نے بھی جب بکریاں لینے ہیں آپ نے بھی یہی نام رکھنے ہیں اور انہیں نام سے پکارنا ہے صرف رکھنے نہیں ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس بکری کا یہ نام ہے اور یہ تب ہوگا جب آپ بکریوں کے اندر ٹائم گزاریں گے اور یقین کریں جب آپ بکریوں کو صبح کھانا پینا ڈالتے ہیں آپ ملازم بھی ڈالتے ہیں آپ خود ڈیلی آئیں گے جائیں گے بکریوں میں گلے میں بکری کو بھی بڑی پہچان ہوتی ہے ایک تو آپ کو بکری کے نام سے اس کی شکل صورت سے پہچان ہوگی یہ بکری کتنا دودھ دیتی ہے کتنا کھاتی ہے اس کا کیا status ہے ہر چیز آپ کو پتا ہو دوسرا نام کی آپ پکا رہیں گے تو جنور کو بھی پتا ہوتا ہے پتا ہوتا ہے آپ باڑے کے اندر گسیں جنور ہی خود ہی چل کے آپ کے پاس آ جاتا ہے صحیح چاہے کوئی فصل ہے کوئی جنور ہے آپ ڈیلی پیس کو اسے ٹائم دیتے ہیں اس کے ساتھ وہ آپ سے معنوس ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہمارے ایک استاد تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ مشین بھی انسان سے باتیں کرتی ہم نے کہتے ہیں سر یہ کیا بات ہوئی مشین کیسے باتیں کرتی وہ کہتے ہیں جب آپ کو نولیج ہوگا علم ہوگا ایک مکینک ہے اس کے سامنے آپ گاڑی سٹارٹ کرے تو انجن کی آواز سن کے ہی اس سے پتا چل جائے گا کہ انجن میں کام پر کیا پرابلم ہے انجن کیا چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے مطلب انجن اس سے باتیں کر رہا ہے کیوں کہ وہ ایکسپرٹ ہو گیا ہر وقت انجن کھولتا ہے مکینک ہے کام کرتا ہے اسی طرح جب آپ فصل میں جائیں گے تو فصل بھی آپ سے باتیں کریں گے اس کو خوراک چاہیے اس کو پانی چاہیے اس کا کلر کیسا ہے تو آپ کو چیزوں کا پتا ہوگا جب آپ ڈیلی جائیں گے اسی طرح جنور ہیں بھیڑ بکریوں میں جب آپ ہر وقت جائیں گے تو ہر بکری ہر جنور یقین کریں آپ سے باتیں کرے گا کہ اس نے اچھا کھایا اس نے نہیں کھایا اسے کیا پرابلم ہے یہ خوش ہے اس کا موڈ کیسا ہے بیمار تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں جنور آپ کو بتائے گا جب آپ اس کے اندر رہیں گے آٹومیٹکلی آپ نوٹس کرنا شروع کر دیں گے ایک آپ نے اپنے جنوروں کو کامیاب گوڈ فارمر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے جنوروں میں ٹائم دینا ہے سپرویجن آپ کی اپنی ہونی چاہیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ انویسٹ کر دیں گے اور پیسہ آتا رہے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کسی بھی بزنس کا اصول ہے جب تک سپرویجن آپ کی اپنی نہیں ہوگی تب تک وہ کام نہیں چلے گا ملازم آپ کو کبھی بھی کما کے نہیں دے گا آپ کسی بھی کاروبار سے کما کب سکتے ہیں وہ بندہ کما سکتے ہیں جسے نقصان سے تکلیف ہو پین ہو پائدے سے خوشی ہو وہ بندہ کامیاب ہے ملازم میں یہ چیز ہوگی شاید ایسے بندے بھی ہیں بڑے اونسٹ بھی ہیں سنسیت بندے بھی ہیں سو میں سے پانچ ہوں گے ایسا ہی ہے شاہ جی سو میں سے ایسے پانچ بندے ہوں گے جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی کام کریں گے اور آپ کو کما کے دیں گے ایسا بہت کم ہوتا ہے آپ کہیں کہ میں نے پیسہ لگا دیا ایک کی بجائے دو ملازم رکھ دیئے اب میرا کاروبار چلے گا پیسہ آتا رہی 99% کاروبار کا بند ہونے کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ بندے پیسہ تو لگا دیتے ہیں خود ٹائم نہیں دیتے ہیں بیلڈنگ بڑی اچھی بنا دیتے ہیں جنور اچھے پرچیز کر دیتے ہیں فراغ کا بند بس کر دیتے ہیں مگر اچھا ملازم اچھی سپرویجن نہ ہونے کی وجہ سے ان کا فارم فیل ہو سکتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود اپنے فارم کو ٹائم نہیں دے سکتے آپ بیرون ملک ہیں یا پاکستان کے اندر ہی کسی اور جگہ پہ کام کر رہے ہیں یہاں پر مجھے ایک اور حضرت علی علیہ السلام کا کال یاد آ گیا کہ مفلس مطلب غریب شخص اپنے دیس میں بھی پردیسی ہے اور جس کے پاس مال دولت ہے پیسہ ہے اس کے لیے پردیس بھی اپنے دیس جیسے ہیں تو اگر آپ اپنے شہر میں رہتے ہوئے اپنے گھر سے دور ہیں فاصلہ زیادہ ہے 6-7 گھنٹے کی مصافت ہے کسی دوسرے شہر میں آپ کام کر رہے ہیں یا ملک سے باہر کام کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پیچھے آپ کا بھائی آپ کے والد صاحب کوئی فیملی ممبر جیسے میں نے منشن کیا جیسے آپ کے فائدے سے خوشی ہو اور نقصان سے تکلیف ہو ایٹ لیس وہ سپروائز کرے آپ کے فارم کو ملازم کو بھی چیک کرے ایک سم ٹائم ایسا ہوتا ہے خوراک باہر پڑی ہوتی ہے جنور اندر ملازم آپ کے فارم پر ہوتا ہے جب مالک کی سپرویجن نہیں ہوتی ایسا بھی ہوتا ہے جنور بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں چارے کے خوراک کے شاجی دھیر لگے پڑے ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو اس لیے سپرویجن آپ اگر ایپسنس ہیں تو آپ کے فیملی ممبر کی لازمی ہونی چاہیے اگر آپ نے فارم کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ بہت سارے دوست میسج کر رہے تھے کمیٹس کر رہے تھے کہ آپ اپنے مرگوں کے بارے میں بھی کچھ بتائیں یہ کیسا بزنس ہے کامیاب یا فلوپ تو دیکھیں یہ انتہائی فلوپ بزنس ہے جس طرح سے آج کل لوگ کر رہے ہیں لوگ فیشن کو ٹرنڈ کو فالو کر رہے ہیں بزنس کو فالو نہیں کر رہے ہیں کاروبار کو منافع کو سامنے رکھ کے چاہ جی پولٹری کا مرگیوں کا کام نہیں ہو رہا فیشن کو سامنے رکھ کے ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ اس پہ کل ایک سیپریٹ ویڈیو ہم بنا لیں گے کہ ہم کیسے کر رہے ہیں کس طرح سے یہ فلوپ بزنس ہے یا کس طرح سے اس سے منافع کمایا جا سکتا ہے اس میں بہت گنجائش ہے منافع کمایا جا سکتا ہے پر جو میجورٹی آج کل میں دیکھ رہا ہوں وہ سارے ناکام ہیں مجھے نہیں لگتا ان میں سے کچھ ہزار میں سے پانچ بندے بھی پروفٹ کما رہے ہیں جو اس طریقے سے جو فیشن کو فالو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کل اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے